اسلام علیکم guys this is danish sumro and welcome back to my channel storeforyou.pk guys آج جو میں device unbox کرنے جا رہا ہوں یہ device unboxing کے لئے پہلے میرے پاس آئی تھی but اس کا price tag دے کے میں نے نہیں کی unbox وہ میں نے ان کو بولا کہ بھائی اس پیسوں میں اتنی کم configuration ہے unbox کر کے اس کی بیستی ہی کرنی ہے اور کچھ بھی نہیں پڑھا منہوں نے price tag اچھا کر لیا لیکن company بہت بہترین company ہے اس کی devices پورے world میں بڑی famous ہیں جو کہ one plus company ہے ہم جان باکس کرنے جا رہے ہیں one plus and hundred اور یہ one plus کا تھوڑا background بتا دوں کہ flagship devices ہی نکال دے دے apple کی طرح but اب انہوں نے mid range اور budget phones نکالے ہیں اوپو اس کی side share company ہے اور parent company ہے اور یہ بہت بڑا brand ہے اب ان کا price tag پہلے 30,000 میں device نے جا رہے دے 464 gb اور 450 snapdragon processor کے ساتھ but اب انہوں نے price tag جو ہے 21,000 کر دیا ہے 22,000 company ہے 21,000,000 میں آپ کو مل جاتا ہے اور ہمارے باس کیا price ہوگا وہ ویڈیو کے end میں بتاؤں گا جنہوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سب سے پہلے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ ہم آپ کو نئے phones کی unboxing اور comparison بتا سکیں تاکہ ہم آپ آپ کو technology expert بنا سکے اور آپ کو کوئی مارکٹ میں فون کے لحاظ سے ٹوپی نہیں پینا سکے سو گائز کی پیکچنگ دیکھیں یہ کم منی سیل فون ہے اور میں آپ کے لئے یہ انبوکس کرنے جا رہا ہوں سو گائز یہ وارانٹی کارڈ ہے یونائیٹڈ والے اس کی وارانٹی کلیم کریں گے اور آن کرتے ہیں اس کی وارانٹی سو جس او وارانٹی کارڈ آنپلس اور پیچھے وارانپلس نارڈ انڈرے سکسی فور جی بی مدنائی فروسٹ کلر ہم انبوکس کرنے جا رہے ہیں اور فور جی بی سکسی فور جی بی لکھا ہے اسیمبل ان چائنہ چائنہ کا برینڈ ہے تو چائنہ میں ہی اسیمبل ہو گا سو یہ سب سے پہلے اس کا جو ہے کیس یہاں پہ بانپلس کی بینڈنگ ہے اور اس کے اندر جو ہے آہو سم انجیکٹر انہوں نے بڑا ڈیفرنٹ دیا ہے انگر سم انجیکٹر ٹول بھی دیکھ رہے ہیں مینز کہ وہ پریزنٹیشن بلکل سب سے ڈیفرنٹ ہے اور ڈیفرنٹ الگ ہی وانپلس ایک الگ ہی کمپنی ہے اور الگ ہی کام کرتی ہے اور ان کا اپنا الگ ہی ایک سیٹ اپ ہے اور سب سے بڑا ہٹکے چلتے ہیں یہ بکلٹ بہت زیادہ پیپر ورک ہے اس میں یہ پیپر ورک جو ہے میں آپ کے لئے پڑھنے نہیں جا رہا ہوں ویڈیو بہت دنبی ہو جائے گی یہاں پر انہوں نے کچھ بھی ہائی لائٹس وغیرہ نہیں دیا ہے اور اب اس کو انرپ کریں تھوڑا گلاوسی لک ہے مجھے کہ تھوڑا منس کے نارمل لک ہوگا ڈیسن لک ہے تھوڑا گلاوسی لک ہے اور اچھا لگ رہا ہے سو 30 میگا پکسل بیک کیمرہ دیا ہے اچھا 30 میگا پکسل کا مقصد یہ نہیں ہے کہ دوسروں یہ 48 میگا پکسل ہے اور اس کے 30 میگا پکسل ہے تو کم ہوگا اپرچر بھی کام کرتا ہے لینس بھی کام کرتا ہے اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہے اس کی آپ کو ریزلٹ بہتر لگے گی ایک فلیش ہے فلیش لائٹ ہے 2 میگا پکسل میکرو ہے اور 2 میگا پکسل ڈیپتھ کیمرہ ہے اس سائیڈ سے اس کا پاور بٹن ہے اور نیچے جو ہے سپیکر اور ٹائپ سی اچھا میں نے آپ کو اس سے پہلے سپارک سیون پرو آن باکس کیا دوسروں میں ٹائپ بی تھا لیکن یہ ٹائپ سی دے رہے ہیں 3.5 ایم ایم چیک اور 5000 ایم ایچ کی بیٹری ہے تو توڑی بہت تھکنس ہے اس میں اور گوریلا گلاس 3 ہی یوز کیا ہے انہوں نے بیک پلاسٹک ہے یہاں پر فرنگر پرنٹ ہے ٹاپ پر وایس کینسلیشن مایک بھی دیا ہے انہوں نے ایٹ فرنٹ سے بھی ہیں سپیکر ہے آن کرتے ہیں ڈیوائس کو اور دیکھتے ہیں اور کیا فیچرز ہیں اس کے اچھا میں آپ کو ایک بات اور بتا ہوں اس میں جائرو سنسر بھی ہے موسٹی آپ کو اتنے فونز میں جائرو سنسر نہیں ملتا بڑی اگر آپ جو گیمنگ کرتے ہیں سنپ ڈریگن 460 پروسیسر لگا ہوا ہے ویسے آپ کو امومن سارے ہیلیو امیڈیا ٹیک پروسیسر دیتے ہیں لیکن اس میں آپ کو سنپ ڈریگن 460 پروسیسر مل رہا ہے جو کہ آپ کو اچھی گیمنگ دے سکتا ہے اس رینج میں سو یہاں پر پیچھے ون پلس کی بریننگ بھی کی ہوئی ہے ان بوکس کرتے ہیں جب تک یہ آن ہو تو اس کی ہم ایسٹریز دیکھتے ہیں کیا ہے ایک ون پلس والو کی کیبل ہے اور ایٹین وارڈ کی چارجنگ دیا ہے انہوں نے اور ایٹین وارڈ کا چارجر بھی دیا ہے امومن آپ کو ایٹین وارڈ کی چارجنگ اور چارجر نہیں ملتا اس پرائیس ٹیک میں لیکن انہوں نے دیا ہے سو آگے ایکٹیف کرتے ہیں سپون کو سو گائز آر دس از در فرس لوک آف ون پلس آر سکس پائنٹ فائنٹ فائنٹسز دسپلی ہے اور پنچول ڈسپلی یہاں سے اور یہاں پر یہ فرس لوک آگیا اس کا اور بلوٹوٹ ڈوائس فائنٹ سیرو ہے اس میں بلوٹوٹ اور اگر ہم بات کریں اس کی این ایف سی وغیرہ کتنی اس کے این ایف سی اس میں بھی نہیں ہے لیکن جو ہے جارو سنسر انہوں نے دیا ہے اب کیمرہ پر چلتے ہیں یہ کیمرہ میں کیا فیچرز ہیں سو ویڈیو پورٹریٹ فوٹو مور اور پورٹریٹ بھی آپ کو جو ہے میں اور میکرو یا امر مور میں جب آپ جائیں گے تو مور میں آپ کو میکرو دیتا ہے پینو ٹائم لیپس اور پرو یہ سارے فیچرز آپ کو ملتے ہیں سو گائز اس ڈوائس اس کا فیل اور لک اور بلڈ کوالٹی مجھے کافی بہتر لگی ہے اور اس رینج ہی جنے بھی میں نے ڈوائس ان بوکس کی ہے اس سے بہتر لگا ہے اور سائیڈ سے بڑا گلاوسی لک ہے اور بیک میں تھوڑا میٹ لک ہے اور اس رینج کا میں اگر کسی کو سجیسٹ کروں گا تو میں ان کو کروں گا کہ اگر آپ سیمسنگ یوزر ہیں تو سیمسنگ یوز کریں اس کے بعد اگر میں کوئی میں کوئی اڈوائس کروں گا تو فون ایل بھی سجیسٹنگ دس فون ان دس پرائیس ٹیک اور ٹیکنو سپار اور انفینکس میں قطعی آپ کو سجیسٹ نہیں کروں گا اور ویوو کی تھوڑی بلڈ کوالٹی اچھی ہو جاتی ہے اس کے بعد اگر تھوڑی رینج اوپر جا کے آپ ویوو لے سکتے ہیں لیکن یہ اس کو بھی ٹکر دے رہا ہے اس سے بھی بہتر ہے میں آپ کو صحیح بات بتا رہا ہوں جب آپ یہ ڈوائیس لیں گے اور کمپیر کر لیں گے ویوو سے یا اوپو سے تو یہ ڈوائیس ان کو ضرور ٹکر دے گی اور نیکس ویڈیو میں آپ کو کمپیریشن ضرور دینے جا رہا ہوں شورٹ سمری بتا دوں 18 وارٹ کی چارجنگ ہے 5000 ایمیچ بیٹری ہے 6.52 انچ ڈسپلی ہے اور آپ اس میں جارو سنسر بھی یوز کر سکتے ہیں سناپ ڈریگن فور سکسٹی پروسسر ہے آپ کو ایک چھئی گیپنگ دیتا ہے اس پرائیس ٹائنگ میں 11 نینومیٹر کا پروسسر لگایا ہوا ہے انہوں نے سو سی یو میں نیکس ویڈیو اور آپ کو ویڈیو کیسی لگی انشاءاللہ ہم ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اور یہ ڈوائیس بہت بہتری